بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز بائی و بزرکو دوستو میری ماں پہننوں اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں مسجد نووی میں اور میں مسجد نووی سے قبرستان جنت البقی کی طرف جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو دیوار ہے یہ جنت البقی کی دیوار ہے یہ جو جنت البقی قبرستان ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے مشر کی طرف واقعہ ہے تو جیسا کہ آپ سامنے دیوار دیکھ رہے ہیں میں بھی اسی دیوار کی طرف جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے لوگ کافی تعداد میں قبرستان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یہ وہی قبرستان ہے جہاں پر تقریباً دس ہزار کم و بیش صاحب اقرام دفن ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں مبارک بھی یہاں دفن ہیں اور ان کے علاوہ یہاں پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اززواج متحرات یعنی ام المومنین مومنوں کی مائیں بھی یہاں پر دفن ہیں ان کے یہاں پر روزہ مبارک ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے اس قبرستان میں یہ ہدایت لکھی ہوئی ہے اس قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے بلکہ پورے سعودیہ میں آپ کسی بھی قبرستان میں عورت نہیں جا سکتی کیونکہ سختی سے منع کیا گیا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہدایت اوپر لکھی ہوئی ہے قبرستان کی شریف طریقہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ بہت اہم قبرستان ہے اس کی بنیاد بھی خود اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جگہ کا انتخاب کیا تھا قبرستان کے لیے تو میں قبرستان کی طرف جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر سے راستہ جاتا ہے اوپر سیٹھییں جاتی ہیں بہت سے لوگ جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں قبرستان کی طرف تو چلے میں آپ کو قبرستان کی مکمل ویڈیو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بس پہننے والے ہیں یہ تھوڑا سا سفر رہ گیا یہ اوپر چڑھائی چڑھ کے آگے دائیں طرف دروازہ ہے تو بس جا رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھنے ہیں روزہ مبارک ماشاءاللہ دیکھیں روزہ مبارک اس قبرستان میں تقریباً دس ہزار کم و بیش صحابہ قرآن اولیاء اللہ اور محدثین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج متحرات یعنی ام المومنین اور ان کے دعوی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور بہت سے عظیم شخصیات اس قبرستان میں منتفون ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں قبرستان میں داخل ہو چکا ہوں قبرستان میں داخل ہونا سے پہلے قبرستان کی دعا پڑھیں جیسا کہ پیچھے لکھا ہوا تھا یہ بورٹ پہ لکھا ہوگا قبرستان کی دعا آگر نہیں آتی تو اس سے دیکھ لیں اگر آتی ہے تو پڑھ لیں لیکن یہ اس قبرستان کی دعا عام قبرستان سے الگ ہے یہ پیچھے بورٹ پہ لکھی ہوئی تھی جو آپ میں نے آپ کو دکھایا تو اس سے اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس سے دیکھ لیں بکی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے باکسرت پائے جاتے ہوں اور چونکہ بکی قبرستان کی جگہ میں پہلے جار جن جا جگار اور کانٹے یعنی ارکد کے پیڑ باکسرت تھے اس لیے اس قبرستان کا نام بھی بکی یعنی گرکد پڑ گیا اس کا محلوگو یہ ہے کہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی عبادی سے باہر مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں واقعہ ہے اس کے اردگرد مکانات اور باغات تھے اور تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تمیر ہوئی اس سے یہ ملا ہوا تھا اس فصیل کی تعدیدات متحدد بار ہوئی ہیں جن میں آخری تعدید عثمانی ترکی دور میں سلطان سلیمان قانونی کے زمانہ میں ہوئی پھر اس ملک میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منحدم کر دیا گیا پھر مسجد نبوی شریف کی آخری تسی میں اس قبرستان اور مسجد نبوی کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منحدم کر دیا گیا ان دنوں ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے مشہور تھا مسجد نبوی شریف کے مشرقی سیمت میں اب یہ باقی قبرستان محلہ نبوی شریف کے خارجی سہن سے مل چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین اور رضوان اللہ جمہین نے جب مدینہ منورہ کو حجرت کر کے اپنا مسکن و وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید امیر و تمدنی ترقی ہونے لگی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متین ہو جائے اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جہاں بھی بقی ہے تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا مجھے اس جگہ یعنی بقی کا حکم دیا گیا ہے یعنی قبرستان بقی کا اس روایہ سے ملوم ہوا کہ رسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے سور صحیح ادنا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بقی کی جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا اور یہی سے اس جگہ یعنی بقی قبرستان کی فضیلت کی ابتدا ہوئی بقی ہے اس جگہ اس قبرستان میں تقریباً دس ہزار صحابہ قرآن کئی امہات المومنین اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت اولیاء اللہ صوفیاء علماء محدثین اور دگر مدفون ہیں سب سے پہلے انسار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مزعون اس قبرستان میں دفن کیے کہ جنت البقی میں قبروں پر ایسے قطبے یا نشانہ نہیں تھے جن سے ابتدائی دفن شدہ شخصیات کا علم آسانی سے ہو سکے لیکن بعد میں مورخین نے تحقیقی روشنی میں کئی اہم شخصیات کی قبروں کی نشاندہ ہی کی تھی اور وقت گزرنے کے بعد جب زیادہ قبرے ہوں گئی تو بہت سے مزارات اور گمبت امیر کیے گئے جو پچھلی صدی تک باقی تھے اور آلِ سعود نے یوم الحدم کے تاریخی سیاہ واقعہ میں سب اجار دیا اور اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سابزادیاں امہ کلسوم بنت محمد رقیہ بنت محمد اور زینب بنت محمد کو بھی اسی قبرستان میں دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعراد جاری امہات المومنین مومنوں کی ماہیں آشا بنت ابوبکر سودہ بنت زمہ حفظہ بنت عمر زینب بنت خزیمہ امہ سلمہ اس طرح جویریہ بنت حارس امہ حبیبہ صفیہ اور ختیجہ بنت خویلت اور محمونہ بنت حارس مکہ میں دفن ہیں ان کے لئے باقی بھی جتنی بھی امہات المومنین تھی وہ اسی قبرستان میں دفن ہیں اس کے علاوہ اہل بیعت حسن بن علی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد باقر عباس بن عبد المطلب زین العابدین جعفر صادق وہ بھی اسی قبرستان میں منتفون ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اعلیٰ شخصیات صحابہ کرام اس قبرستان میں منتفون ہے تو جی جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل سچی بات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کینڈی کے بیٹن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی